تو یہ جو امام مادی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں تو یہ جو تین سو تیرہ ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے جو کسی سے ڈریں گے نہیں کسی کے خوش آمد میں نہیں آئیں گے نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے نہ کسی کے کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام عادی کے گرد جمع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھئی جس کو توفیق ہے جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے ہر ایک کے سامنے پڑا ہوئے یہ حق ہے جس کو چاہیے آ کر لے لو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کر کوئی نہیں لیتا اس مفت کی رحمت کو اور امام عادی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے اور بعض تو بدنصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ طبقہ یا محمدہ نعوذ باللہ من ذالق تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدہ ابی لہب اے ابو لہب تو تباہ ہو جاتے رہے ہاتھ ٹوٹیں تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گربان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں اب فوراً استخارہ کریں اس لوڈ سیل میں شامل ہو جائیں امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک خیر تک پہنچے ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو تین سو تیرہ ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے حسن سے بھی ہم وہی سوالات کریں گے جو ہم لوگوں سے کرتے بھی آ رہے ہیں ہم کا ایکسپیڈینس پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے قاسم سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں تک پہنچے اور ان پر کیسے یقین کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے اللہ سب سے بڑا ہے وہی مربان اور رحیم ہے سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں کافی فرقہ واریت پر سرچ کر رہا تھا آج سے دوزار سولہ کی بات ہے فرقہ واریت میں ایسی تھا کہ میں کہتا تھا کہ کون سا فرقہ ہے صحیح ہے میں صحیح کی تلاش میں تھا تو مجھے صحیح فرقہ ملنی رہا تھا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کسی فرقہ میں یہ باتیں صحیح ہیں کسی میں یہ غلط ہیں یہ صحیح ہیں مطلب کوئی بھی ایک اس پہ پوائنٹ پہ نہیں آرہا تو میں نے ایک حدیث سنی تھی جس میں آپ صحیح نے چھے لائنیں لگائی ہیں ادھر کو چھے ادھر کو تو اس چھے میں سے مزید چھے نکال دیو مطلب وہ کل چھتیس ادھر بن جاتی ہیں چھتیس اس سائیڈ پہ بن جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ درمیان والی لائن ہوگی نا یہ جو صلات مستقیم والی لوگ ہوگی تو شروع میں تو مجھے چیز کا اتنا بندگ سمجھنی ہے کہ یہ بات کیسے یہ نہیں آپ نے فرمائی ہے لیکن جب میں نے غور کیا تو اس میں یہ تھا کہ فرقے لائد ہیں جو کہتا ہے نا میں کسی فرقے میں ہوں وہ نہیں ہیں وہ چھتی سیدھر رہ گیا چھتی سیدھر رہ گیا تو جائے گا کون جو سٹریٹ یعنی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ہم یہ کوئی بھی نہیں سوچتا اللہ تالہ ہی دل میں ڈالنے والا ہے میری تو کوئی اوقات نہیں ہے تو اس کے بعد سے ڈریمز کا سلسلہ شروع ہو گیا جس رہا خانہ کعبہ میں میں ہوں اچھا خود آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس میں ڈریمز آنا شروع ہو گیا اچھا ماشاءاللہ تو تب سے ذرا یہ نا کہ سٹرونگ بلیگ آہستہ آہستہ ہوتا گیا پھر ہلپر میں بن گیا ہوں تو انہیں کاسے بھائی تک کیسے پہنچے ہیں انہیں ڈریمز تک کیسے پہنچے ہیں ڈریمز تک اس طرح پہنچ جاؤں کہ میں نا کہہ رہا تھا کہ اللہ وہی جو فرقہ واریت پر ساتھ کہہ رہا تھا میں کہ اللہ اس وقت کون سا موجود ہے یعنی کہ اس وقت دنیا میں کیا چاہ رہا ہے اب دیکھو نا ہم نے تو پریزنٹ کو دیکھنا ہے اب میں دیکھوں جی پرانے کتابیں گھولوں اس کے وہ تو پرانے دور کے ساتھ سے کی ہیں اب نئے دور میں ٹکنالوجی ہے کیمری ہے موبائل ہے اس کی صلاحیت اور چیز ہے پرانے وقتوں کے ساتھ سے اگر دیکھیں تو وہ اور باتیں ہیں تو اب جدید چاہیے ہمیں اب وہ کہتے ہیں کہ سن 18 سمیں میں بیٹھ کے یہ بات کرتا کہ یہ گاڑی ہوگی سہدار کلومیٹر سفر کرے گی تو انہوں نے کہتا تو پاکل ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ گاڑی کیسے سہدار کلومیٹر سفر گاڑی کیا ہوگی تو گاڑی صبر میں نہیں آتی تو اگر ہم پرانی بکس پڑھیں گے علم اکرام کی سمجھ تو آئی گی لیکن وہ اس زمانے کے لحاظ سے زمانہ ساتھ نہیں ہوگی تو زمانے کے ساتھ سے ہمیں نے کہا مجھے اس وقت بتا کیا ہو رہا ہے میرے فیزیکل میں کیا کروں مجھے تو یہ پتا چل گیا کہ چھتی سیدھر ہیں چھتی سیدھر تو صحیح راستہ کیا ہے تو میں نہ سوکے اٹھا ہوں تو یوٹیوب چلا رہا ہوں محمد قاسم کے نا وہ ویڈیو قرب قیامت کے نا ایک دفعہ دیکھ کے نا میرے روم ٹے کھڑے ہوگے کہ یا واقعی ہے کچھ بات یعنی کہ فیل ہی ہوتی ہے پاور فیل ہوتی ہے ایک بات ہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جس طرح کی بات ہے صحیح تو وہ ایک بڑا شک سپیرین سلاح میں راکھتی ہے پھر اس کے بعد آپ کے دریمز کو سننا شروع کر دیا دریمز کو سننا شروع کر دیا پھر میں شروع سے مجھے کہتے تھے کہ یار تو بیعت کر لے یعنی کہ کسی وہ ولی کی فلانوں نے اس کی کی بھی ہے میں کہا تھا میں نے کسی کی کرنے میں ماں میندی کی کرنے وہ کہتے تھے یار وہ پاگل ہو کس طرح ایسے ابھی تو ابھی تو دور بھی نہیں آیا میں کہا تھا نہیں جی بس وہ یہ کرنے ہی بیعت ہوشی آج 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 وہ اس دین میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ٹھیک ہے تو آپ کو ان کے دریمز میں ایسا کیا پیغام لگا اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں ایسے یونینگ ڈریمز کیوں ہیں ان کے آپ میں دیکھے بھی ہیں بڑے بھی ہیں سورے بھی ہیں ڈریمز میں نا ایک یعنی کہ ایک انسانی چیز میں جس طرح ایک شیطانی خواب بھی جس طرح ہو جائے ہیں آپ کو بھی آتے ہیں سب ہر بندے کو آتے ہیں شیطانی خواب میں نا ایک تو جلدی بھول جاتے ہیں وہ اس کی ایک نشانی ہے آئیں گے توڑی دیر پانچ دس میں یاد رہے گا بھول جائے گا جیسے کہ کوئی ڈرانا خواب ہوتا ہے کوئی گار میں جا رہے ہیں کوئی اگر اگر چیز دکھائی ہے یا کوئی شیطان کی طرح سے آپ کے دل میں خواب دال رہے ہیں اور کئی خواب ایسے جس ایک اس لئے جنابت فرض ہو جاتا ہے وہ اس طرح کے خواب ہیں تو میرے جو پرسنلی ایکسپیرینس میں ایسے خواب آتے ہیں جو فجر ٹائم آیا ہے ازان ہو رہی ہوتی ہے اور خواب آتے ہیں یا دن چڑے والے جو خواب ہوتے ہیں وہ جلدی ہو جاتے ہیں ایلی کی جو رات گئے والے خواب ہوتے ہیں وہ ذرا لمبے والے ہوتے ہیں انہیں کیونکہ 6 سال بعد اگر گا یہ جو لوگ اپنے ڈریئنسکوپ ہے جب لوگوں سے اگر خود سے بھی بیان کرنا شروع کیا اور پھر دیکھا تو لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے فتنہ ہے فتنہ ہے تو آپ کیا لوگوں کو کہنا چاہیں گے یا اس پر کیا رائعہ چاہیں گے دیکھو ہر انسان کی نا اکل ہے اکل کیسے کہتے ہیں یعنی جسے ایک گلاس ہے اس میں اتنا ہی پانی آئے گا چاہی ہے اب میں کہتا ہوں جی اس کے لیے اتنا بڑا وہ چاہیے کولا ہی اور چاہیے وہ اللہ تعالی ہی دے سکتا ہے مطلب کہ اتنی اکل رکھنے والا کبھی بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ انسان کبھی بھی ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی پہ نہیں ہے جیسے کہ ایک موٹے خال ہولے بندے کو اگر کوئی دھپڑ مارے اس کو درد مختلف ہوگا ایک سکینی بندے کو مارے کوئی ہٹ کو گوچی اس کو درد زیادہ ہوگا تو اسی طرح کہ وہ چیز سمجھ جو ان سے ہے نا انسان ہر انسان کی سمجھنے کا طریقہ کارہ مختلف ہے جو لوگ فتنہ کرتے ہیں وہ ان کی اکل نہیں ادھر تک پہنچی اللہ تعالی انہیں تفیق دے ہم دعا کرتے ہیں لوگوں کو تحقیق کرنی چاہیے نا یعنی مقصد کہنے کہیے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اکثر اور بیشتر جو ان سے تحقیق نہیں کرتے ہیں ہم میں سب سے بڑا جو میں نے دیکھا نا رسارچ نہیں کرتے ہم ہمیں ذہن سادھی کر کر کے وہ ایک منا دیا جی بس یہ ہی ہے یہ ہی بات ہیں جو چلی ہی آ رہی ہے ہمیں میٹرک میں کہتے ہیں یہ ہی ہے وہ تو پیپر نکل جائے گا ہے پیپر نکل جائے گا ایفیسی میں کہتے ہیں تو وہ کیسے آپ ہے وہ کیمسٹری کا اگر آپ پوچھیں بیٹھ گئے تو وہ اسے کوئی کنسپٹ نہیں آتا کنسپٹ نہیں ہمیں کنسپٹ نہیں کنسپٹ نہیں کنسپٹ نہیں کہ ہم سوال نہیں کر سکتے اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کوئی انسان کوئی بات کر رہا ہے تو ہمیں بات خود دولنا چاہیے کہ وہ بات کر کیا رہا ہے ہاں جی دونوں سائٹ دیکھنے چاہیے تو سب سے بڑا پیغام تو ان کی جو ڈریمز کے اندر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ شرک سے بچانے کی بات کر رہے ہیں محمد قاسم بھائی جو بات کر رہے ہیں کہ شرک اور اس کی اقسام سے بچ جائیں آج ہمارے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنا شرک پڑ رہا ہے تو یہ سب سے بڑا پیغام ہے اور یہ کونسی غلط بات ہے جب ایک بات آپ تک پہنچی ہے اب اس کی تذدیق کرو تذدیق میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ باہر بارش ہو رہی ہے جب تک میں کڑکی کھولوں گا دیکھوں گا موسم مطلع صاف ہے دوب نکلی بھی ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں باہر بارش ہو رہی ہے اب سیکنڈ اینڈ حدیث پڑھو کوئی طرح مشکل تو نہیں ہے اسلام تری سکسٹی جب سے آئی ہے بلکل صحیح ہے اسلام تری سکسٹی آپ کھولو سب کچھ ملے گا جب کچھ ملے گا بلکل صحیح ہے گوگل کھولو آپ کو کسی مولوی کے پاس کیوں جانا ہے تو اب تو جس طرح جس طرح شیطان کا وہ کہتے ہیں بار تیز ہوئے تو رحمان نے بھی پھر اپنے وہ کھول دی ہیں دروازے کھول دی ہیں رحمت کے ہیں اب کے دور کے جو صاحب سے گناہ بھی اگر زیادہ آسان ہے تو نیکی بھی اتنی آسان اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے تو رحمان کیسے پیچھے رہے ماشاءاللہ تو بس حضر بہت شکریہ کوئی ایسا پیغام جو آپ ایسے تو آپ میں دے دیا لیکن کوئی اور چیز ایسی بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کیا کریں لوگ اللہ سے مانگیں کیا کریں اس چیز کے اوپر بغیر تحقیق یہ بات کریں میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں کہ جی اگر اسے سمجھ نہیں نہ رہی کسی کو بھی کہ یا دیکھو راستہ کدھر کو ہے صاحب ایک ہی نہیں کہ ایک بندہ کہتا یہ تو فتن ہے ایک مثال ہے میں اس کے دماغ سے سوچ کے کہہ رہا ہوں جی اس وقت میں سوچ رہا ہوں جیسے کہ مثال لے رہا ہوں کہ فتن ہے صحیح ہے میں لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ اللہ تو جو تیری حقیقت ہے وہ مجھے بتا بتا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے برنسبت یہ کہ کمنٹ کرے وہ کمنٹ نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھے نہیں تو وہ جا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ مجھے صدہ راستہ دکھا صحیح ہم یہ کہ ہم نہیں کر رہے ہیں بالکل صحیح کہ آسن یہ لوگوں کو آپ نے بڑی زبردست یعنی کہ یہ آخر میں ہم دیکھیں نا ہم کہتے ہیں کہ آپ استخارہ کر لو استخارہ نہیں کر رہا کوئی بھی میں کہتا ہوں چیلنج کرتا ہوں کہ جتنے لوگ کمنٹ کر کے گئے رہے ہیں فتنہ ہیں ان میں سے کتنے نہیں ہو کیا استخارہ ایک نے بھی نہیں کیا ہوگا صحیح کوئی ایک کرے تو صحیح صحیح کر لو نہ کر سچا تو دیکھ لو خودی اللہ سے مانگے نا اللہ سے مانگنے میں اتنی مشکل کیوں ہے کیوں ہی تنی مشکل کر رہے ہو ہمارے پر نہیں یقین کرو ہمیں چھوڑ دو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں صدہ راستہ دکھا کر یہ سچ ہے تو ہمارے دل میں ڈال دے جس طرح اللہ ہمارے دل میں ڈال سکتا ہے آپ کے بھی ڈال لے گا بے شک بہت شکریہ حسین ہم نے بہت ظنردست تھی علی کے پیغام بھی ایک طرح سے دوبارہ سے لوگوں تفقیہ ہے اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی پہچان حق کا وہ ساتھ نصیب کرے اور باطل کو بھی پہچان کر اس سے بچائیں جزا بہت زیادہ